اسلام علیکم میں آسمین آپ سبی کا اپنے چینل وائی جی گریٹ میں خیر مقدم کرتی ہوں آج کا افسانہ ہے بھاگو بھاگو رائٹر ہیں جلانی وانو افسانہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں افسانہ پڑھتی ہوں سنیے گا انتقام کے اندھیرے میں ساری گلیاں سارے شہر ایک ہو گئے تھے مارو مارو بھاگو بھاگو لوگوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں انتقام کے اندھیرے میں ساری گلیاں سارے شہر ایک ہو گئے تھے آشا کہاں جاتی وہ اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ تھامے چاروں طرف دیکھتی پناہ کہیں نہیں تھی آج سے پہلے ننھیں بچوں کے آگے سے ان کا مستقبل اس طرح کسی نے نہیں چھینا تھا میرے بچوں پر حملہ کرنے والے آ رہے ہیں مارو مارو بھاگو بھاگو آسا وہ سب راستے جانتی تھی جو دل کے یقین سے فوٹتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ بے شمار سمتوں میں فائلی ہوئی ان سڑکوں کے انت پر کہیں نہ کہیں روشنی کا پڑاؤ ہے جب ہی تو سب چل رہے ہیں دنیا کے تمام فلاسفر آرٹسٹ عدیب اور سائنٹسٹ سب اسی راہ کی خوج میں ہیں وہاں راہ جس میں بے شمار ظلم جنم لیتے ہیں جنہیں ہم روا رکھتے ہیں کیونکہ لاکھوں برسوں کی خوج کے بعد آشا کے سائنٹسٹ سوہر سلطان نے سمندروں کا جو امرت نچوڑا تھا وہ کوئی راکچھس پی گیا اب ساری دنیا کے سمندروں میں وش بھرا تھا مگر آشا کے آنے والے بچے راہل اور چٹی جیسے اس بات کو نہیں مانتے تھے وہ تو یا حق مانگتے ہوئے آئے تھے کہ خوشی کا خوش ذائقہ فل دنیا کی تمام مذہبوں اور دستوروں کا وائدہ ہے وہ پلٹ کر ان لوگوں کا حسر کیوں نہیں دیکھتے جو اس حق کو مانگنے والوں کا ہوا ماں بننے کے بعد آشا خطروں میں گھر گئی تھی حالانکہ فلسفہ پڑھنے کے باوجود وہ کبھی تسکیف میں نہیں الڈھی تھی وہ تو کالج میں ہسٹری پڑھاتی تھی پانچ برس میں اس نے پانچ سو طالب علموں کو بھارت کی تاریخ پڑھائی تھی یوروپ کی تاریخ یونان اور روم کی تاریخ عربوں کی فتوحات اور روس کا انقلاب اس نے تمام دنیا کے عدب کی بہترین کتابیں پڑھی تھی اور ہر مذہب کے بنیادی عقیدے کو سمجھتی تھی پھر بھی اسے سک تھا کہ لوگ اس کے بچوں کو مارنے آ رہے ہیں ہر طرف سے گھیراؤ کیے ہوئے ہیں مارو مارو بھاگو بھاگو چاروں طرف سے یہ آوازیں گونجتی تھی کالج میں فائرنگ ہو گئی پانچ لڑکے مارے گئے پانچ برس کی لڑکی کی زبری توہین مرادہ باد میں فرقہ وارانہ فساد علی گڑ میں قتل عام دہلی میں بچوں کا اگوا اخبار آسا کے ہاتھ میں کانپنے لگتا وہ کون سے راستے سے راہل کو اسکول بھیجے گی چٹی کو کیسے محفوظ رکھے گی سارے راستے ساری گلیاں انتقام کے اندھیرے میں ایک ہوئے تھے پناہ کہیں نہیں تھی مارو بھاگو ہر طرف یہی آوازیں گونجتی تھی سو جاؤ ہر وقت ایسے بھیانہ خواب دیکھنا چھوڑ دو سلطان اسے راتوں میں تھپکیاں دیتا تھا اس کا سائنٹسٹ سوہر جسے اس سال وگیان کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا وہ خلا میں روہنی بھیج چکا تھا مگر پہلے اپنے بچوں کے پیر تو زمین پر ٹکا دیتا دشمن گھات میں تھا ننہے ننہے بچے چھپتے پھر رہے تھے بچاؤ بچاؤ مگر انتقام کے اندھیرے میں سارے راستے ساری گلیاں ایک ہو گئی تھیں آشا ہر رات تمام دروازے کھڑکیاں بند کر کے سونے کی عادی تھی پھر بھی سلطان کے بہکاوے میں آ گئی سلطان سائنٹسٹ تھا اس لیے اسے دنیا سے بڑی آس لگی تھی پھر جب راہل نے ان کے دروازے پر دستک دی تو سلطان خوشی کے مارے اچھل پڑا لو وہ آ گیا جو نئے چاند نئے سورج ڈھونڈ نکالے گا وہ دنیا میں فائلی ہوئی اس خودگرد اور بے رحمی کا علاج علاج اپنے ساتھ لائے گا میرا بیٹا میرے آنے والے دن کا اجالہ اتنے اہم انسان کی تسکیل کتنا جان جوکھو کام تھا اب آشا کو ساری دنیا سوارنے کی فکر ہو گئی دھوپ تیج نہ ہو بارش تھم جائے کسی نئی لڑائی کی بنیاد نہ پڑے کالونی میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو وہ روز اخبار بڑے دھیان سے پڑھتی خبریں بڑے غور سے سنتی مارو مارو بھاگو بھاگو سارے اخبار میں ایک ہی خبر پیلی ہوئی تھی یہ آوازیں گونج رہی تھیں کاتل ہر طرف دوستوں کا سوانگ بھرے گھوم رہے تھے ساری گلیاں سارے شہر انتقام کے اندھیرے میں ایک ہو گئے تھے سلطان کو آشا کے خوف پر ہسی آئی تھی وہ جب چھٹی مناتا تھا تو آسا اور بچوں کا ہاتھ تھامے بے فکری کے ساتھ گھومتا آگرا کشمیر دہلی بنگلور اس نے اپنے بچوں کو بھارت کا کونہ کونہ دکھایا مگر بچے تو ان دونوں کو گھسیت کر زو لے جاتے تھے انہیں زو بہت پسند تھا سلطان اور آسا کو بھی جنگل کا پر سکون ماحول اچھا لگتا تھا راہل اور چھٹی مور کو چھوٹے ہرن کو اپنے ہاتھ سے پتے کھلاتے اور بن مانوس کے لیے سگریٹ فیکتے تھے ممی بندر کا بچہ سرارت کرے تو اس کی ممی مارتی کیوں نہیں چھٹی اس کی ساڑی کا پلو پکڑ کر پوچھنے لگی پھر تو آشا کو بھی سوچنا پڑا کہ بندر کے بچے بڑے ہو کر بندر کیسے بن جاتے ہیں انسان کے بچوں کو انسان بنانا تو بڑا جان جوکھو کا کام ہے بندریا کتنے مزے میں ہے اسے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے نہ انسانیت کے سبق پڑھانا ہے وہ بے فکری کے ساتھ بندروں سے عشق بازی میں مشروف ہے یہ سوچے بغیر کی اس کا عاشق ہندو ہے یا مسلمان ایک بار زو میں آسا اور سلطان کے قریب ایک امریکن جوڑا شیروں کے فوٹو لے رہا تھا شیر قریب آیا تو لڑکی در کے مارے لڑکے سے لپٹ گئی اور ڈارلین میں شیر کو اتنے پاس نہیں دیکھ سکتی مگر شیر بڑا سمجھدار جانور ہے سویٹی لڑکے نے لڑکی کو سمجھایا جب تک اسے انسان سے خطرہ نہ ہو وہ کبھی حملہ نہیں کرتا پاگل ہے یہ امریکن آسا نے ہس کر سلطان سے کہا کتابوں سے فکریں رٹ کر آیا ہے بھلا ان خوفناک درندوں پر کوئی عید بار کر سکتا ہے پھر ایک دن بازاروں میں ہنگامہ سرور ہو گیا اری پگلی بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے محلے میں کیوں گھوم رہی ہے گھر میں چھپ جا کون سے گھر میں چھپ جاؤں کس سے کہوں کی میرے بچے ہندو نہیں ہیں ان کا باپ مسلمان ہے مگر کالونی کے تو سب ہندو مسلمان ان دونوں سے ناراض تھے برہمن کی لڑکی اور ایک ملچ مسلمان کے ساتھ بھاگ گئی منحوس سید جادہ ایک کافر عورت کو مسلمان کیے بغیر گھر میں ڈالے ہوئے ہے ان دونوں کو تو سنگسار کرنا چاہیے مارو مارو پکڑو بھاگو یوں لگتا اب خدا کی بادصاحت ختم ہو گئی انسان کی تانہ شاہی کا دور آ گیا ہے آسا نے سلطان کو زندگی بھر کے لیے قبول کیا تھا وہ تو صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا اب تو اسے یقین تھا کہ راہل ہی وہ بچہ ہے جو نئی دنیا کی نیو رکھے گا کیونکہ وہ راہل ہے اس کے پرکھوں نے تمام دنیا کے دکھوں کا ذائقہ چکھا تھا تاکہ وہ اصلی مطاز دھونڈے لیکن انہوں نے اپنے اوپر ہر سخ حرام کر کے نروار پا لیا تھا اب بارہ یک کے بنوا بنباس کے بعد اپنا کسکول راہل کو دے دیا ہے راہل کسی کی جیو ہتیا نہیں کرے گا کسی کھیت میں نفرت کے بیز نہیں بوئے گا کوئی ناکامی اس کا راستہ اب نہیں روکے گی مگر موت تو ہر گلی میں ہر موڑ پر اس کی تاک میں تھی انتقام کے اندھیرے میں ساری گلیاں سارے راستے ایک ہو گئے تھے آشا بچوں کو لے کر بند کمرے میں بیٹھ گئی کھولو کیوار توڑ دو جلا دو باہر لوگ چلا رہے تھے اس کے دروازے پر پتھر اور لاتھیاں برس رہی تھی سو جاؤ سو جاؤ آسا تمہارے دروازے پر کوئی نہیں ہے سلطان اسے تھپکیاں دے کر سلا دیتا تھا مگر اتنی ہاہاکار مچی ہو تو کوئی ماں چائن سے سو سکتی ہے سارے زمانے والے سڑکوں پر نکل آئے ہیں انہوں نے آج اپنے چہروں سے نقلی نکابیں نوچ فیکی ہیں اب وہ نہتے بوڑھوں بے قصور نوجوانوں اور ہستے کھل کھلاتے بچوں کو رونتے فر رہے تھے سارے خالی ہاتھ انسان گھروں میں بند تھے کہ قتل کہ قتل ہونا آج ان کے نصیب میں لکھا تھا آشا کے چاروں اور رات فائلی ہوئی تھی ننھے بچوں کی ماں والی رات جب آکاس پر ہر طرف تارے جھل ملاتے ہیں چاند کے لئے مچلنے والے بچوں کی خاطر چاند سچ مچ ماں کی گود میں گود میں اتر آتا ہے اور نین کی پریان جھولا جھولانے ننھے کو چاروں اور سے گھیر لیتی ہیں راہل اس کے ہاتھ پر سر رکھے لیٹا ہے چٹی اس کے پیت پر سو رہی ہے چٹی کے سنہرے بال آشا کے چہرے پر پیل گئے ہیں چٹی کا ننھا سا ہاتھ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے ممی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں گنڈے ہماری کالونی میں نہ آ جائیں ایسی بری بات مت سوچو میری جان تم راہل ہو کیا ڈر جاؤگے راہل کو سلا کر وہ سوچتی ہم یہ کالی راتیں کیسے کٹیں گے اجالے تک کیسے پہنچیں گے ایک دن آسا نے کہا ہم اپنے بچوں کو لے کر اسٹیٹس چلے جائیں گے تمہیں وہاں بہت اچھی جاب مل سکتی ہے ہاں لیکن میں نے جو پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے اور پھر وہاں کالے بچوں کی توہین کی جاتی ہے میرے بچے نفرت کا یہ عجاب کیوں سہیں وہ انتظار کرنے لگی کہ سلطان کے پروجیکٹ پورے ہوں تو کیا انقلاب آئے گا دنیا میں یہ سلطان کیسا بے حص ہے دن رات خلاؤں کی کھوج میں اوپر تکے جاتا ہے اس کے لئے چاروں اور فائلی ہوئی کائنات بڑی اہم ہے مگر آشا ماں تھی اس کی جڑیں دھرتی میں فائلی ہوئی تھی جہاں سے آشا کا بیج پودا بن کر پوٹتا ہے جہاں سے سورج زمین کا سینہ چیر کے اکتا ہے سلطان کتنا مطمئن تھا کتنے اعتماد کے ساتھ وہ آنے والے سو برسوں کی ریسرچ کا پروجیکٹ تیار کر رہا تھا جبکہ آشا کے لئے ہر آنے والی صبح ایک دھوکہ تھی پھر اس نے تیہ کر لیا وہ بھی اب کسی سے نہیں درے گی بھاگ جاؤ تم مجھے نہیں مار سکتے میں آشا ہوں میں نے ساری دنیا کی تاریخ پڑھی ہے تم تاریخ کے ہر ورک پر راون بن کر لکھے گئے ہو ہم ہر سال تمہارا شریر جلاتے ہیں تم پر لانت بھیجتے ہیں اور تم پھر اپنا کھنکھار چہرہ لیے آجاتے ہو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں ہوم منسٹر سے ملوں گی میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں سلطان کی بیوی ہوں میں مخالف فرقہ واری کنوینشن کی سکریٹری ہوں تم جیسے گندوں کا کیا علاج ہونا چاہیے اس پر اب تک چار سیمینار کر چکی ہوں مگر آشا کی پکار کون سنتا چاروں طرف آگ بھڑک اٹھی مارو مارو بھاگو بھاگو جلا دو ہیلو ہیلو گندوں نے ہمارے مکان کو گھیر لیا ہے میں میسل سلطان ہوں اس نے ہوم منسٹر کو فون کیا میں وہاں آ جاؤں بچوں کو لے کر ہاں راستے تو بہت خطرناک ہیں ہیلو ہیلو جرا سلطان کو خبر دے دیجئے ہیلو ہیلو مارو مارو آسا کی آواز چیخ و پکار میں دب گئی سلطان زمین پر نہیں تھا وہ تو بس خلا میں دیتا تھا اس کے ایوارڈز اور سیمینار اس کا پروجیکٹ اور فرقہ واریت کے خلاف لکھے ہوئے آشا کے پیپر سب گھر کے آنگن میں جل رہے تھے فضاؤں میں بکھر چکے تھے آشا بچوں کو پلوں میں چھپائے بھاگ رہی تھی گلی کے نکڑ پر کسور نات کی دکان تھی جہاں ساری کالونی کے ہندو گنڈوں کا اڈہ تھا دکانوں کے پیچھے مسجد تھی جس میں مسلمانوں نے لاتھیاں اور برچیاں چھپا کر رکھی تھی پناہ کہیں نہیں تھی وار کرنے والے اسے ہر طرف سے گھیر چکے تھے آج ساری گلیاں سارے راستے انتقام کے اندھیرے میں ایک ہو گئے کربلا والی رات آج پھر دنیا میں اتر آئی تھی کہیں چھپ جا لوگ اسے صلاح دے رہے تھے بھاگو بھاگو وہ بھاگتی رہی یہ تو جنگل تھا نہیں زو تھا سامنے خوف ناک سیر مہ فارے کھڑے تھے جب تک انہیں انسانوں سے خطرہ نہ ہو شیر حملہ نہیں کرتا ایک امریکن لڑکا کہہ رہا تھا اور آشا جلدی سے بچوں کا ہاتھ تھامے شیر کے پنجڑے میں گھس گئی اب وہ مطمئین تھی درندوں کے چنگل سے نکل گئی تھی افسانہ مکمل ہوا شکریہ اللہ حافظ